اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل تفصیر اینما کو سسکرائب کریں شکریہ اگر آپ کے لئے میرے ساتھ مدینہ منورہ چلیے وہاں ایک حسین اپنے نانا کی قبر سے ودا کرنے جا رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں ہے نا یزید نے خط لکھا مروان کو کہا کہ مجھے حسین کی بیعت چاہیے امام حسین نے انکار کر دیا بس بھی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں ذہنوں میں واقعہ ہے آپ کے جب کہا نا کہ بیعت چاہیے امام نے کہا نا بیعت نہیں کروں گا کہا پھر تیار ہو جاؤ ہے حسین یزید پھر فوج لے کے آئے گا کہا نانا یہ آپ کا شہر ہے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کے شہر پہ حملہ ہو مقدس زگوں سے امام اس لئے کوچھ کر گئے جانتے ہیں جنگ ہوگی حملہ ہوگا بیعت نہیں کروں گا جب ودا کرنے گئے نا تو سب سے پہلے نانا کے روزے پہ گئے جب نانا کے روزے پہ گئے دیکھنا چاہیں گے کیسے گئے قبر نبی پہ گئے ابھی جناب امی سلمہ موجود تھیں جیسے ہی امام حسین کو آتا دیکھا جناب امی سلمہ نے کہا میرا لال جناب امی سلمہ نے پالا تھا نا جناب سیدہ کے ساتھ مل کے کہا میرا لال کیا بات ہے کہا نانی اممہ میرے جد رسول خدا کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی میں اپنے نانا سے ودا کرنے آیا ہوں قبر سے لپٹے رونے لگے یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے اتنا روئے نانا سے بڑی محبت تھی رسول خدا گود میں لے کے امام حسین کو پیار کرتے تھے زبان چساتے تھے بہت پیار کرتے تھے اتنی ہی امام حسین کو محبت تھی قبر سے لپٹ کے رونے لگے جب رو رہے تھے نا تو بے ہوش ہو گئے تو اب الوقائے والحوادث میں مرہم ملبوبی نے لکھا ہے کہتے ہیں جب بے ہوش ہوئے نا تو ایک مرتبہ دیکھا رسول اسلام اپنے قبر سے اٹھے ہیں امام حسین کو گلے لگا رہے ہیں امام حسین نے خواب دیکھا کہ رسول خدا اٹھے گلے سے لگایا امام حسین کو ایک جملہ کہا کہا نانا میرے لئے کیا حکم ہے آپ کا کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا میرے لال مشیت الہی یہی ہے کہ آپ اپنی جان قربان کر دیجئے راہ خدا میں جان دے دیجئے کہا نانا مجھے جان دینے سے کوئی شکوہ نہیں ہے لیکن نانا میری بہنوں کے لئے کیا حکم ہے نانا میری بہنوں کے لئے کیا حکم ہے تو ایک مرتبہ اب پیمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے پیمبر کی آنکھوں میں آنسو تو جانتے ہیں کیا فرمایا کہا ان اللہ شاء ان یراہنہ سبایا کہا مشیت الہی یہی ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے گا اب روتے ہوئے اٹھے امام حسین اور نانی سے ملنے لگے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہا میرے نانا نے بتایا ہے کہ میری شہادت ہوگی کہا شہادت پر رو رہے ہیں کہ نہیں مجھے شہادت پر کوئی رونا نہیں آ رہا کہ پھر کس بات پر رو رہے ہیں کہ میری بہن قیدی بنایا جائیں گے میں بہنوں کی قید پر رو رہا ہوں اجرکو ملاللہ بہت روئے اب یہاں پہ اہل سنت ایک روایت لکھی ہے ہماری شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ جناب امی سلمہ نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے امام حسین سے کہا کہا نانی امام میں کربلا جا رہا ہوں جیسی کہاں نا کربلا جا رہا ہوں جناب امی سلمہ رونے لگی کہا بیٹا کربلا نہ جائیے گا آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا اے امی سلمہ میرا یہ لال حسین کربلا میں مارا جائے گا کہا نانی امام وہ وقت آ گیا ہے نانی امام وہ وقت آ گیا ہے بس بھی نکلے نا جیسی روزہ رسول سے بہار تو جناب عبداللہ حضرت عبداللہ ابنے عباس آ گئے انہوں نے آ کے کہا کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں حسین کربلا نہ جائیے گا عراق نہ جائیے گا عراق میں یہ جو کوفے والے ہیں انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی تھی بھائی سے وفا نہیں کی تھی کوفے والے وفا نہیں کریں گے آپ عراق نہ جائیے مولا نے کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ وفا نہیں کریں گے وہ مجھے مار دیں گے میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں تو جناب عبداللہ اپنے باس رونے لگے کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں کہا کہ یہ ابن عباس ہے عباس کے بیٹے میں جب شہادت دوں گا تو دین بچے گا اور میری بہنوں کی قید سے میری شہادت بچے گی اب میں ایک سوال کروں آپ سے بہنوں کی وجہ سے شہادت بچے گی بہنوں کی مظلومیت کی دلیل کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ایک چھوٹی سی بی بی جس کے کانوں سے بالیاں اتارے گئیں تھیں جسے پورے رسے میں تماشے لگے تھے جو خیموں میں بھی نوہ رکھ جائے ابھی رکھ جائے دو منٹ دو منٹ ابھی ابھی نہیں ابھی نہیں دو منٹ میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہوگا آئے پہ جناب سید شہدہ نے فہرس تیار کی کون کون میرے ساتھ کربلا جائے گا حضرت عباس سے کہا ہے عباس ہے میرے بھائی یہ فہرس ہے تمام مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا جناب عباس نے کہا علی اکبر آپ کا بھی نام ہے قاسم آپ کا بھی نام ہے سب کو نام بتاتے رہے جانتے ہیں کس کے نام پہ روئے ایک چھوٹا سا بچہ تھا کسی بی بی کی گود میں تھا اب بچے سے تو کہنا ہی سکتے تھے کہ اس بچے تو کس سے کہا اس بی بی سے کہا کہا فاطمہ صغرہ علی اصغر کا نام بھی عجرکم اللہ بس بھی تمام کیا دو منٹ کے ذہمت سب کو بتایا کس کس کا نام ہے کہ آپ کا بھی نام ہے مصدرات کے بھی نام بتایا کہ عباس راستے کے لیے پانی لے لیجئے گا جناب عباس نے مشکیزوں پہ پانی بھرنا شروع کیا پانی بھر کے اونٹوں پہ لادنا شروع کیا بہت زیادہ پانی لیا کہا نہیں مولا میں نے اتنا پانی رکھ لیا پانی ختم نہیں ہوگا نہ جانے کون سا لشکر آئے گا جسے پانی پلا دیں گے بس بے ایک مرتبہ پانی بھر لیا مولا عباس نے غازی عباس نے پانی اونٹنیوں پہ سب پہ رکھ دیا اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس اونٹنیوں پہ اماریاں لگا دو پردوں کا پردے کا انتظام کر دو کتنا پردے کا احتمام ہے جوانا نے بنی حاشم سے کوئی کھڑے ہو جائیں اب میرے گھر سے بی بیاں آئیں گی مولا مسند بچھا کے بیٹھ گئے اندر سے خاتون آواز دیتی کون سی بی بی آ رہی ہے مولا اسی طرح سے آواز دیتے اونٹنی آکے بیٹھی مولا آواز دیتے اندر سے آواز آئی حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہے جناب ام فروا کی آنے پہ مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کا بازو تھامو سوار کرا دو سارے مسائب میں نے چھوڑ دیئے اتنے میں کسی اندر سے خاتون نے کہا لیلہ آ رہی ہے جناب سید شہدانے کا علی اکبر ماں کا بازو تھامو جناب علی اکبر نے بازو تھامو ماں کو سوار کرایا اتنے میں عبداللہ اپنے سنان راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے سنا کسی نے آوازی علی کی بیٹی ام کلسوم آ رہی ہیں ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرا دو جناب عباس آگے بڑھے جناب ام کلسوم کو ناقب سوار کرا دیا اتنے میں کسی نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبران راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین مسنس سے کھڑے ہو گئے دو منٹ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین مسنس سے کھڑے ہوئے آوازی عباس گھٹنا زمین پر رکھو علی اکبر ماں کا بازو پکڑو اونو محمد اماری کا پردہ ہٹاؤ کہ سارے جوانانے بنی حاشم کھڑے ہو گئے جناب عباس آگے بڑے بی بی آئیے سوار کرا دو جناب زینب کبران نے کہا نہیں عباس آج آپ مجھے سوار نہیں کرائیں گے جناب علی اکبر نے کہا پھوپی اممہ میں آپ کو سوار کرا دو کہا نہیں علی اکبر اونو محمد نے کہا محمد کا نہیں ہے آج رکھ جاؤ مولا حسین نے کہا بی بی آپ کو میں سوار کرا دوں کہا بھائیہ مجھے معاف کر دے لیکن آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتے بہن پھر کون سوار کرا ہے کہا بھائیہ جو مجھے گیارہ محرم کو سوار کرائے گا آج وہی مجھے سوار کرا ہے میرے مولا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا پھوپی کو سوار کرا دو موسیقا 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 موسیقا